موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہم اس سلسلے کی حدیث نمبر آٹھ پڑھ رہے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پاکیزہ تعلیمات امت کو دی گئی ہیں اور یہ کہ اس حدیث کا جو کچھ بھی موضوع اور مفہوم ہے اس کی مناسبت سے ہماری آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا اور یہ کہ یہ حدیث جو کہ ہم پڑھنے والے ہیں صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے انتیس سو چھیالیس کتاب نمبر چھپن باب نمبر ایک سو دو جبکہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے اکیس کتاب الایمان باب نمبر آٹھ فرمایا کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے فرمائے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاة ویؤتو الزکاہ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ لڑتا ہی رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اس حدیث کی ابتداء رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ امرتو یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے تو اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مأمور ہیں یعنی دین کے معاملے میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقدامات کیا کرتے ہیں تو آپ کا ہر اقدام آپ کا ہر عمل اور یہ کہ آپ کی ہر کارروائی اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو تو وہ خود اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ عز وجل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جاتا ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے تو اس کے مطابق اقدام کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اقدام کیا کرتے ہیں اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں اگر کچھ کہتے ہیں کچھ عرشیات فرماتے ہیں تو جس طرح آپ کا ہر عمل اور ہر اقدام وہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے حکم کی بنا پر ہے کہ فرمائے کہ امر تو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے تو بھی عینی ہی اسی طرح اگر دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرماتے ہیں تو وہ خود آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہیں بلکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی جانب جو وحی نازل کی جاتی ہے جو احکام نازل کیے جاتے ہیں تو آپ کا دین کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کا قول ہے جو بھی آپ کا حکم ہے تو وہ اس وحی کی بنا پر ہے نہ کہ اپنی مرضی سے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ یہ تو وحی ہے جو کہ آپ کے قلب مبارک کی طرف بھیجی جاتی ہے تو اس حدیث کی ابتداء میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمِر تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ لڑتا ہی رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یعنی اقرار توحید و رسالت اللہ کو اپنا معبود برحق اور یہ کہ لا الہ الا اللہ نہ صرف یہ کہ اللہ کو اپنا معبود برحق بلکہ مزید یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ صرف اللہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اس بات کی گواہی دیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد یہ کہ وَيُقِيمُ الصَّلَى وَيُعْتُ الزَّكَاةِ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو اس سے نماز اور زکاة کی اہمیت کا بیان مقصود ہے اور یہ کہ یہ دونوں چیزیں یعنی نماز اور زکاة یہ دین اسلام کے اہم ترین شعائر میں سے ہیں شعائر شعائر یعنی کوئی بھی ایسا کام یا ایسی چیز یا ایسی بات جو دین کی خاص پہچان ہو دین اسلام کی جو خاص پہچان ہیں جو چیزیں تو ان میں اہم ترین یہ دو چیزیں یعنی نماز اور زکاة تو بقول اہل علم اگر مسلمانوں کی کوئی بستی ہو یا فرض کیجئے کہ کچھ مسلمان گھرانے اکٹھے کسی جگہ ایک ساتھ رہتے ہیں قرب و جوار میں تو ان کے لیے یہ بات ضروری دینی اور شرعی طور پر کہ وہاں تعمیر مسجد کا احتمام کیا جائے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ اگر مسجد ہو باقاعدہ ورنہ کم از کم یہ کہ فرض کیجئے کہ دنیا کے کسی ایسے ملک میں ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ وہاں کا ماحول وہاں کے قوانین کچھ الگ ہوں تو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی مناسب طریقے سے ایسا انتظام کیا جائے کہ کم از کم یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہاں وہ ملکر با جماعت نماز ادا کریں تو یہ چیز اسلامی معاشرے میں اسلامی آبادی میں یہ ضروری ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ مخصوص کیا جانا ضروری ہے اور اسی طرح زکاة کی ادائیگی اسلامی معاشرے میں جو کوئی بھی غنی ہے مالدار ہے صاحب نصاب ہے کہ شریعت میں اور دین میں صاحب نصاب کی جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ انسان کے جس کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ جو زکاة کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ مثلا سونا ساڑھے ساتھ ٹولے سونا یعنی پچاسی گرام یا اسی طرح ساڑھے باون ٹولے چاندی یعنی پانچ سو پچانوے گرام یا ان دونوں میں سے کسی کی مالیت کے برابر نقدی ہو یا سامان تجارت ہو اور یہ سبھی کچھ اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے زائد ہو پھر مزید یہ کہ جس دن اس کی اپنی ملکیت میں اتنی مالیت آ گئی ہو تو اس کے بعد مسلسل ایک قمری سال بھی گزر چکا ہو تو اب اس مال میں سے ڈھائی فیصد کے حساب سے یعنی چالیس میں سے ایک یعنی گویا کہ ڈھائی فیصد کے حساب سے اس کے لیے زکاة ادا کرنا ضروری ہے تو یہ نماز اور زکاة قرآن کریم میں ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ تم نماز قائم کرتے رہو اور زکاة ادا کیا کرو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ جیسا کہ ہم نے یہاں اس حدیث مبارک میں بھی یہی صورت حال دیکھی کہ نماز اور زکاة کا تذکرہ ایک ساتھ کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ تو اس سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح نماز کی بڑی اہمیت ہے تو اسی طرح زکاة کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ اول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رحلت کہ فوری بعد جو بہت سے فتنے سر اٹھانے لگے تھے کہ اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئے دین اسلام سے پھر گئے یعنی بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ دور دراز کے علاقوں سے مدینہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور میں اور یہ کہ چند دن مدینہ میں رہنے کے بعد وہ واپس اپنے دور دراز کے علاقوں کی طرف لوٹ گئے تھے اور یوں دین اسلام ان کے دلوں میں راسخ اور مضبوط نہیں ہو سکا تھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ دین اسلام سے پھر گئے یہ بہت بڑا فتنہ تھا اور اسی طرح بہت سے لوگ جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہونے لگے بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں اور اسی طرح ایک بڑا فتنہ یہ برپا ہو گیا تھا کہ بہت سے بڑے بڑے طاقتور قسم کے قبائل انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھئے اے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور زکاة بھی ادا کیا کرتے تھے لیکن اب ان کی رحلت کے بعد اے ابو بکر اب آپ کے زمانے میں ہم صرف نماز پڑھیں گے زکاة نہیں دیں گے تو بہت نازک معاملہ تھا اور یہ کہ اندرونی دشمن بیرونی دشمن کے جو حالات بنے ہوئے تھے نازک ترین حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوری بعد کے جو سلسلے تھے ان کی وجہ سے جو نازک حالات چل رہے تھے مگر اس سب کچھ کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان عام فرما دیا کہ اللہ کی قسم وہ دو چیزیں جنہیں خود اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیشہ ایک ساتھ ملا کر بیان فرمایا یعنی نماز اور زکاة کے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ جو کوئی ان دو چیزوں کو جدہ کرے گا کہ جنہیں اللہ نے ملایا ہے اور جو کوئی یوں کہے گا کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکاة نہیں دوں گا تو میں اس کے خلاف تلوار بلند کروں گا جنگ لڑوں گا اور پھر جنگ لڑی ان کے خلاف تو اس سے یہی بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ زکاة کی کتنی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں مزید یہ کہ ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ لڑتا ہی رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو نماز اور زکاة تو یہاں ان کی اہمیت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام میں کچھ حقوق ہیں جو کہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں اور دیگر کچھ حقوق ہیں جو کہ حقوق العباد کہلاتے ہیں اور ان دونوں کی بڑی اہمیت جس کسی کو اللہ کے رضا مقصود ہو جو کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ بیق وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی فکر کرے اور دونوں کی پابندی کیا کرے لہذا حقوق اللہ میں چونکہ سر فہریست ہے نماز اور حقوق العباد میں چونکہ سر فہریست ہے زکاة تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو یہاں ذکر فرمایا اور مزید یہ کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دین اسلام میں عبادت کی دو قسمیں ہیں جسمانی عبادات اور مالی عبادات اللہ جو کہ اپنے بندوں کے مزاج کو خوب سمجھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ سبی کا امتحان ہو جائے کیونکہ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو روپیہ پیسہ تو خوب خرچ کرنے پر آمادہ رہتا ہے لیکن جسمانی محنت سے وہ قطراتا ہے بہت خوف زدہ رہتا ہے جبکہ اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو جسمانی محنت تو کرتے ہیں ہسی خوشی لیکن پیسہ خرچ کرنا انہیں بہت مشکل محسوس ہوتا ہے لہذا ممکن ہے کہ دنیا میں شاید کوئی ایسا انسان ہو جو یوں کہے کہ نماز پڑھنا زندگی بھر پانچ بار اور یہ کہ مسجد آنا جانا رمضان میں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بیٹھے رہنا یہ تو بہت مشکل کام ہے تو میں زکاة زیادہ دے دیا کروں گا لیکن میں روزے نہیں رکھوں گا میں نماز نہیں پڑھوں گا یا شاید کوئی ایسا انسان بھی ہو کہ میں نمازیں زیادہ پڑھ لوں گا پانچ کی وجہے دس پڑھ لوں گا بیس پڑھ لوں گا یا یہ کہ روزے میں تیس کی وجہے میں چالیس رکھ لوں گا مگر زکاة دینا بہت مشکل ہے اپنا پیسہ کسی مسکین کے حوالے کرنا تو چونکہ مزاج مختلف ہیں لوگوں کے تو یوں سب ہی کا امتحان ہو جائے لہذا عبادات کوئی جسمانی ہے کوئی مالی ہے جسمانی عبادات میں نماز سر فہرست اور مالی عبادات میں زکاة سر فہرست لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں یعنی نماز اور زکاة کا تذکرہ فرمایا اس حدیث مبارک میں ناظرین اس حدیث کا بقیہ حصہ لیے ہوئے انشاءاللہ اندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين